میرا نام ملت ریاض بنگش ہے میں ہموں سے بلان کرتا ہوں اور ہم بھی ایک قسم کے آئی ڈی پیز ہیں دشتگردی کی شکار ہیں اور یہاں پہ چکشہزاد میں گھر ہے میرا اور فرنٹ لائن کی حوالے سے میں بتاؤں کی جب یہ جنگ چڑ گئی تو میں عوامینیشل پارٹی کا اس وقت ہنگو کا جنرل سیکٹری تھا سب سے پہلے دشتگردوں نے میری اوپر اٹیک کیا اور میرے ساتھ میرے ساتھ ہی شہید ہو گئے ہیں مجھے ہوا کر دیا اور ابھی ریسنٹ کی تیم میری پہلے میرا ایک بردر انڈلا شہید ہو گیا جو دشتگردی کا مجھے ٹیرررزم اینلیسٹ بھی میں ہوں اور اس وقت میں گھڑی پارٹی کا مرکزی انفارمیشن سیکٹری ہو گیا قوامینیشل پارٹی ولی کا میں نے پہلی بار پاکستان میں کسی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ گول کے لیے کر کے دکھا رہا ہے آپ نے یہ کام کیا ہوا ہے مگر ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں یا تو یہ آپ نے جو سوچ لیا ہے موزیتن کا یا لیلن کا یا قائد اعظم کا یا حضرت بچاخان رحمت اللہ علیہ گئے کہ وہ گھر سے اکیلے نکلے تھے اور بتیس سال جیل کاٹ ہے اور انگریزوں کا یا حضرت بگا ہے پھر اس کے بعد یہاں لیڈر کی فقدان آئی ہے اس میں جو بھی یہاں گھر سے نکلتا ہے وہ اپنے بارے میں پہلے سوچتا ہے پھر اپنے ملک کے بارے میں سوچتا ہے مگر میں یہ ایک ہی سوال آپ سے کروں کہ اللہ کرے کہ جس طرح آپ ہیں آپ کی ٹیم ہیں اگر اس طرح لوگ سامنے آگئے ہیں وقت تو لگے گا شاید دوہزار اٹھارہ میں آپ اس کو نہ کور کر سکیں مگر اینہ نسلیں شاید اس کو کور کر سکیں مگر اس میں ایک اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو ہم نے دیکھا ہے خود ہم اسی گزر چکے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا فیال ہے اور سب سے بڑا جدیشتگردی ہمارے ذمہ ہیں پرائے جنگان لڑ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ آگے جاتے ہیں کیا کریں ایسے ہیں کہ پہلا سوال اسٹیبلشمنٹ کا تو آپ کا اشارہ فوج کی طرف جی بلکل ہے اس آئی ایم آئی یہ نہیں کہا آپ سے ایک سوال مجھنا ہوں فوج اپنی ہے نا پاکستان نہیں ہے انڈیا کی فوج تو نہیں ہوگی تو اگر کوئی اچھا ہوگا پاکستان میں تو وہ برا تو نہیں بنائے گا کیوں نہیں آپ کے ساتھ شاہ جو آتا ہے دوسری طرح نکل جاتا ہے تو مجھے تو کوئی شک ہی اس میں نہیں ہے پلان جو ہے پاکستانیوں کے لئے مجھے تو شک ہی کوئی نہیں ہے اس میں کہ اگر یہ پلان سامنے آئے گا اور انپلیمنٹ ہوگا تو وہ نہ صرف سپورٹ کریں گے پر ڈیمانڈ کریں گے دوسرا آپ نے دیشنگردی کی بات ہے تو یہ میں بار بار کہتا ہوں آپ وہ دس بار لوگ کے پہلے بھی ہیں ہمارے سنا ہوگا اس بات کو ٹیکسس میں یونائیٹ سیٹس میں ٹیکسس میں ڈیرھ سو سال پہلے قتل کی سب سے بڑی وجہ پہنس چوری کی امریکہ میں ٹیکسس میں پہنس چوری پہ قتل کرتے ہیں اچھا اب آپ امریکہ میں جائیں تو سیاٹل واشنگٹن نورتھ ویسٹ اور ڈائنگل فلائٹ میں آٹھ بہنٹے گزر جاتے ہیں وہ میامی فلورڈا میں لائنڈ کرتا ہے ابھی تک امریکہ قدم نہیں ہوتا آٹھ بہنٹے فلائٹ وہ باہر نکلتے ہیں آپ گاڑی میں پیٹھتے ہیں سیم سڑک سیم نام ہوگا سڑکا سیم بورڈ لگا ہوگا پٹرول پمپ پہ رکے گے سیم پٹرول پمپ اسی طرح کا وہ لیور لگا ہوگا اندر جائیں گے اسی شلپ پہ وہی پروڈک پڑی ہوگا ہے کمال ہے آپ سوچیں ذرا وہ سات ہزار میل دور کسی کو پتہ یقین نہیں آتا کہ ڈیرہ سو سال پہلے ادھر اس بجا آخر کیا ہوگا جبکہ امریکہ جو ہے ادھر تو بالکل آئی لائٹ حدود کوئی تھا ہی نہیں سارے کے سارے ساری دنیا سے آکے بسیں ادھر جتنی نیشنیلٹیز جتنی ڈیفرنٹ فرقیں رنگ نسل ریلیجن زبان ساری دنیا کے ادھر ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں پہ تو کوئی نہیں لڑتا وہاں پہ کوئی دہشت کردی نہیں کرتا وہاں پہ کوئی فرکہ واریت نہیں کرتا ہمارے جو ادھر دیویجنز ہیں نا وہ کام ہیں کیا ہوگا صرف ایک چیز ہوئی ہے وہ ایک نظام لے کر آئے ہیں وہ اپنی موڈل پہلے وہ انیسویں صدی کا نظام لائے پھر بیسویں صدی کا نظام لائے ہیں اب وہ انکسویں صدی کا نظام لے کر آئے ہیں اگر آپ بھی ایک نظام لیں گے تو یہاں پہ بسارا کچھ ختم ہو جائے گا اگر نہیں لائیں گے تو یہی ہوگا یہی چتر ہے چل رہا ہے نا یہ ڈیزائن ہے یہ آؤٹکم کے لئے آپ کو ڈیوائیڈ کرنے کے لئے دیشت گردی اس لئے ہو رہی ہے نا ایک وہ سائٹ پہ نکل کے چلے گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ ایک ڈیویجن کیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے نہیں وہ سسٹم کی آؤٹکم یہ سسٹم کو ڈلیور کر رہا ہے جس کے لئے وہ لکھا گیا نیڈ 21st century modern system آپ کو لے کر آئیں گے نائنصافی ختم ہوگی سب ایک طرح ٹریٹ ہوگی رول والا کانسپ ختم ہو جائے گا سر والا کانسپ لائے گا نظام چیزیں موسیقی موسیقی موسیقی